السلام علیکم ویلکم بیک تو ایسے ریاکشنز تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کہتے ہیں آپ لوگ اچھے ہوں گے زبردست ہوں گے تو اکبر الدین ویسی آج کل ہائی ڈیمانڈ میں چل رہا ہے ان کا لنک جو آیا ہوا نا تین چار دن پہلے آیا تھا وہ بچوں کی تعلیم کے بارے میں ہے کوئی تو اس کی بڑی ڈیمانڈ آ رہی تھی آج وہ دیکھتے ہیں کلے تو دیکھتے ہیں افسوس ہوتا ہے داخلے کے لیے پریشان رہتی ہے تو ماں ہی رہتی ہے میرا سوال ہے کہ باپ کو فکر کیوں نہیں ہے اولاد کی تعلیم کے لیے افسوس ہے ایسے باپ پر جو اولاد کی تعلیم کی فکر نہیں کرتا برخہ پینی ہماری بچی ہماری بہن کھومتی ہے پھرتی ہے اکبر صاحب دے دو اکبر صاحب دے دو داخلہ اکبر صاحب دے دو باپ کہاں ہیں تو پتہ ہی نہیں ہیں اکبر صاحب داخلہ دیں گے ماں اور باپ مل کر آئیں گے تو دوں گا صرف ماں آئی تو نہیں دوں گا صرف باپ آیا تو نہیں دوں گا تیرا سال میں پڑھاؤں گا تیرا دن آپ جدوجہت نہیں کر سکتے بچے کے داخلے کے لیے اور تیرا سال میں کتنے پیسے بچ رہے ہیں آپ کے چھوٹے سے چھوٹے سکول میں کم از کم پانچ ہزار روپیے تو ہے سالہ نہ اگر پانچ سو روپیے سے بھی پکڑے تو پیسک ہزار روپیے ایک بچے پہ ہوتے ہیں تیرا ورس میں ایک ہزار ایک سو بیز بچے زہرے تعلیم ہیں اس سکول میں اس عمارت میں سات کور پندرہ لاکھ صرف یہ سکول میں بچوں کو پڑھانے پر میں خرچ رہا ہوں یا پڑھنے والے بچوں کے پیسے بچ رہے ہیں کیا کوئی ایسا کام کر رہا ہے بتاؤں پھول لو لے کر آجاؤں میرے سامنے صرف یہ ایک سکول نہیں ہے کیارہ سکول ہے ایسے کیارہ اور جب میرے پورے سکول کی تعمیر مکمل ہو جائے گی تو سالانہ پینٹیس ہزار بچے میرے سکول میں پڑھیں گے اور فری پڑھیں گے زندگی میں صرف جذباتی تخریر جذباتی نعرے یا جذباتی باتوں سے ہمارا مستقبل سبرنے والا نہیں ہے علم حاصل کرو اپنے مستقبل کو سواروں اندھیروں کو نکالو نئے اجالوں میں آؤ جہالت کا خاتبہ کرنا ہے تو کیسا تھا پھر یہ بلڈنگ جیک کری کیسے بنائی نہ جو برگست پینٹیس ہزار بچے سالانہ کہنے میں آسان ہے یہ لفظ پینٹیس ہزار یہ تو جو بندہ کرتا ہے سات کروڑ بتا رہا تھا خرچہ اس کا کیا عالی بلڈنگ منائی ہے بھئی بہترین ایسے ایسے تلیم میں اگر ہمیں مواقع ملیں تو پھر تو بھئی ہر غریب کا بچہ پڑھ سکتا ہے اور یہ بات اس نہ بڑی زبدست کی جو کہ صرف ماں کی تو ذمہ داری نہیں ہے نا جو فاضر ہوتا ہے وہ اس سے اوپر رکھتا ہے کہ بچوں کی تربیت صرف ماں نہیں کرنی ہے وہ تو باہر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کوئی اگر بچہ خراب ہو جائے اسے کہہ دیتے ہیں جی آپ نے تربیت ہی نہیں کیسے تعلیم کے لیے جو کام کر رہے ہیں نا تو یہ بہت اچھا کام ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ تعلیم انڈیا پاکستانی بہت پیچھے ہیں تعلیم کے اندر نا تو یہ اگر اسی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ان کو نا ایک تو مواقع نہیں ملتے پورے ہم لوگ گرا بنا دیتے ہیں تو ویسے وہاں تک کونچ ہی کوئی نہیں سکتا تو جو ہمارے بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ پہلے سے ایک ذہن کے اندر خونس دیتے ہیں کہ نا تم لوگوں نے بننا ہے اوفیسر نہیں بننا تو پکی نوکری تو مل جائے گی نا تم لوگوں کو تو آپ لوگ کسی طرح نہ میٹرک کر لیں باری شاہ اندھیری ہے آپ کے مہینے بعد سیلری پکی بیس ہزار تیس ہزار پچاس اور جو بھی لگے گی ہاں تو وہ یہ ہے کہ مائن سیٹ کی اصل گیم ہے تعلیمی سسٹم کو یہ جو ہمارے والدیں ہیں بڑے ہیں ان لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ تعلیمی سسٹم ہی گندہ ہے کہ ننوکری لبی تعلیمی سسٹم ہی گندہ ہے وہاں تک کچھ آپ پڑھاتے نہیں ہیں اگر پڑھا رہتے ہیں گھیسی پیٹی وہ بھی کہتا ہے چلو کس طرح پڑھ لیں ادارے بہت تھوڑے ہیں اور پاپولیشن بہت زیادہ ہے اب یہ ایک خانے وال کا ہی لگا لو اس میں صرف ایک یا ڈگری کالج ہے پورے خانے وال میں اب یہ تو نہیں ہے نا کہ صرف ہزار بندے میٹر کرتے ہوں گے ہر سال تو یہ بھی ہے کہ ادارے بہت تھوڑے نہ ہونے کے برابر ہیں جتنی پاپولیشن ہے نا بچے ہر بندے کے پانچ پانچ ہیں دس دس ہیں وہ تعلیمی ادارہ ایک ہے پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کی سخت ضرورت ہے بلکل ساری چیزوں کو ہی رکھنا پڑے گا سسٹم ہی بگڑا پڑا ہے ہر چیز دیکھنے کی ضرورت ہے تو جیسا یہ کام کر رہے ہیں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اسی وجہ سے شاید یہ انڈیا کے اندر مشہور ہیں بہت زیادہ اور ہونا بھی چاہیے تو یہ تھی آج کی ویڈیو بڑی زبردست ویڈیو تھی یہ جس بھائی نے بھی لنک شیئر کیا تھا اس کا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی